ججر میں بیری کے مین بزار میں ستیت ایس بی آئی بینک میں چور کھڑکی توڑ کر اندر گھس گئے حالانکہ چور بینک کے کسی بھی پرکار کا کوئی کیش نہیں چورا کر لے جا سکے انہوں نے بینک سے سارا ریکوڈ بھی کھنگالا ماملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس بینک پہنچی اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی پولیس نے موقع پر ایس ایف ایل ٹیم کو بلایا اور ثبوت جھٹانے کی کوشش کی جس کے بعد فوٹوگریفی بھی کروائی گئی حالانکہ بدماشوں نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے چوروں نے موبائل کی ٹورچ جلا رکھی تھی چوری کی ساری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی آروپیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی چوروں نے اس کے بعد پولیس بہترین کو بھائی ہے اور وہ اندر گست گیا اس میں چھانکیں سمجھے ہیں جب میں ایک سی ٹیمی آرہی ہے اس کے علاوہ اس میں سٹرانگ روم ہے جو اس کی دیوار کوڑنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ نا کامڑا ہے اس میں جو اٹیمپ سالے ہیں اس کا اٹیمپ سالے ہیں اس میں چھانکیں سمجھے ہیں اس میں ایک سر دیم آرہی ہے اور اندر پرینٹ ایکسپیٹ بلایا ہے اور کاروائی ہوں اور جو پولیس برسن انہیں سامسو چھے سوچے کے بیچ میں برانچ کو پھونتا کیک کر کے سبی طرح سے تالہ کیک کر کے بولٹ کو باہر سے سبی کیک کر کے ہم سٹاپ کے ساتھ برانچ کو پھونتا سرچت بند کر کے گھر چلے گئے صبح میں جب برانچ آ رہا تھا تو مجھے بینک کا گارڈ راجوین نے انفرمیسن دیا کہ برانچ کو باہر سے توڑا گیا ہے جو بریر کے مادیم سے اندر سبی سامان بکھرا ہوا ہے میں نے مین ٹیک انہیں کال کیا گارڈ کو کہ آپ کال نمبر پہ کال کر کے ریسٹر کر آیا پھر جو چوکی ہے بیری چوکی ہے اس میں جاکی انفرمیسن گلوکر کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی بولٹ کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی سن ماری کی گئی پھر جو برانچ مینیجر کیوین ہے اس کا ارمیرہ بے گرار سبھی ارمیرے کو توڑنے کی کوشش کی گئی نقصان نہیں ہوا ہے بچہ ابھی تک پھر ایمری قیس کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت آر بھی جو نقصان ہے ریسٹر فائل یا ڈاکمنٹ وہ چیک کر کے بھی دیشتریاں اپنے پردیش کی انے خبروں کے لیے این ویڈ نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں